ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی سٹوریز اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی یہ اپنے بچوں کا ایک اچھا فیوچر دیکھنا چاہتی تھی اور یہی سوچ کر اس نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ لیا اس نے اپنی بیٹی ٹیرا کو اپنی ایک دوست کو ایڈاپشن کے لیے دے دیا اور یہ جیریمی کی پرورش خود کرنے لگی لیکن دوستو کچھ مہینے کے بعد ہی اس کی والدہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ جیریمی کا خرچہ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے یہ اپنے بیٹے کو کھانا تک کھلا نہیں پا رہی تھی اور پھر اس نے ایک اور انتہائی مشکل فیصلہ لیا دوستو کارمن نے جیریمی کو بھی ایک فیملی کو ایڈاپشن کے لیے دے دیا یہ فیملی جیریمی کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے لگی یہ لوگ اس کا بہت خیال رکھتے تھے لیکن جیریمی اب اپنی والدہ سے نہیں ملتا تھا یہ فیملی جیریمی کو لے کر بہت دور ایک نئے شہر میں شفٹ ہو گئی جیریمی بڑا ہوتا گیا سال پر سال گزرتے گئے یہ جانتا تھا کہ اس کو اس فیملی نے ایڈاپٹ کیا ہے لیکن اس کو اپنی والدہ کا کچھ پتا نہیں تھا جیریمی کی اب ایک ہی خواہش تھی اور وہ یہ کہ یہ کسی طرح اپنی والدہ کو ڈھونڈ نکالے دوستو جیریمی انٹرنیٹ پر روزانہ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کو ڈھونڈتا رہتا کہ کہیں سے اس کو ان کی کوئی سوشل میڈیا پروفائل مل جائے لیکن وقت گزرتا گیا اور اٹھارہ سال گزر گئے اس لڑکے کو تو اب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی والدہ اور بہنیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں اور پھر ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی دوستو جیریمی کو فیس بک پر ایک پوست نظر آئی یہ پوست دوہزار تیرہ کی تھی اور اس کی بہن سوفیہ کی تھی دوستو جیریمی کی طرح سوفیہ بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی اس نے فیس بک پروفائل پر لکھا دوستو یہ پوست دیکھتے ہی جریمی کے ہوش اڑ گئے فائنلی اس کو اپنی بڑی بہن سوفیہ کا فیس بک اکاؤنٹ مل گیا جس میں اس نے جریمی کو ہی برڈ دے وش کی ہوئی تھی اس نے سوفیہ کو فیس بک پر فرنڈز ریکویسٹ بھیجی اور سوفیہ بھی شاک رہ گئی کہ اس کو اس کا بھائی فیس بک کے تھو مل گیا ہے جریمی کو جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی دوسری بہن ٹیرا بھی سوفیہ کے ساتھ ہی تھی یہ دونوں بہنیں اب اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتی تھی اور یہ بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی یہ تینوں بہن بھائی فائنلی مل گئے اور اب انہوں نے پلان بنایا کہ جریمی کی والدہ کو یہ خبر کیسے دی جائے اس کی والدہ ابھی یہ بات نہیں جانتی تھی دوستو یہ دونوں بہنیں اپنی والدہ کو ایک پارک میں لے آئیں جہاں جریمی نے سکیٹ بوٹ پر آتے ہوئے زور سے کہا میری ماں مجھے دیکھو اس کی ماں حیران رہ گئی کہ ایک انجان لڑکا اسے اپنی ماں کیوں کہہ رہا ہے دوستو پہلے تو اسے کچھ سمجھی نہیں آئی لیکن جب جریمی اس کے پاس آیا تو یہ اس کو دیکھ کر شاک رہ گئی اور پھر اس کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی ایک ماں اور بیٹا اور ایک بھائی اور اس کی دو بہنیں اٹھارہ سال کے بعد مل گئے تھے اور وہ بھی فیس بک کی ایک پوسٹ کے ذریعے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی